بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اللہ تبارک وطالعہ بہت رحیم ہے بہت کریم ہے وہ جسے چاہے بخش دے جسے چاہے گمراہ رہنے دے جسے چاہے گناہوں کی دلدل سے نکال کرنے کی کے راستے پر لگا دے اللہ تبارک وطالعہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ہدایت صرف اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ہے جسے اللہ تبارک وطالعہ گمراہ رہنے دے اسے کوئی بھی ہدایت دینے والا نہیں ہے اور جسے اللہ تبارک وطالعہ ہدایت دے دے اسے کوئی بھی گمراہ کرنے والا نہیں ہے یہ کتاب ہے کوئی شک نہیں اس میں ہدایت ہے جس کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے پھر وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو اللہ تبارک وطالعہ اس کے دل میں نور پیدا فرما دیتا ہے اسے ہدایت نصیب فرماتا ہے دوستو ایسا ہی ایک موجزہ بھارت کے شہر راجستان کے قریبی گاؤں میں پیش آیا جب ایک ہندو لڑکا عزان کے وقت گانا گانا شروع کر دیتا تو اللہ تبارک وطالعہ کا اس پر کونسا عذاب نازل ہوا وہاں پر مجود تمام لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کیسے یہ نوجوان مسلمانوں کو نماز ادا کرنے سے روکتا گاؤں کے سر پانچ نے اسے کونسی سزا دی علاقے کے ڈی ایس پی نے کس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا اس نوجوان کی رہنمائی کے لیے کیسے زمین پر فرشتے نازل ہو گئے یہ تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں بتائی جائے گی لہٰذا تمام لوگوں سے گزارش ہے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر دیں اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا شکریہ دوستو بھارت کے شہر راجستان کے قریبی گاؤں میں شنکر نامی ہندو نوجوان رہائش پذیر تھا اس کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے شنکر سارا دن گلیوں میں عوارہ گھومتا پھرتا یہ مسلمانوں سے انتہائی نفرت کرتا انہیں ترہ ترہ کی تکلیفیں دیتا نماز پڑھنے والوں پر گوبر پھینکتا حتیٰ کہ نماز کے دوران گندہ پانی ڈالتا دوستو گاؤں شہر سے دور ہونے کی وجہ سے الیکٹرک سٹی کی سہولیات مجود نہیں تھی محجد کا موزن محجد کی چھت پر کھڑا ہو کر آزان دیتا تو شنکر گھر کی چھت پر کھڑا ہو کر گانا گانا شروع کر دیتا جس کی وجہ سے محلے میں آزان کی آواز سنائی نہیں دیتی ایسا کرنا شنکر کا معمول بن چکا تھا وہاں پر مجود لوگوں نے شنکر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی شنکر کسی کی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھا گاؤں کے تمام مسلمانوں نے گاؤں کے سرپانچ کے پاس جانے کا فیصلہ کیا سرپانچ کو تمام معاملے سے اگاہ کیا گیا سرپانچ نے شنکر کو سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن شنکر کے کان پر جون تک نہ ریں گی وقت گزرتا گیا شنکر کی شرارتوں میں شدت آ گئی ایک دن شنکر نے بڑے موزن کے اوپر گرم پانی ڈال دیا جس کی وجہ سے اس بڑے آدمی کی سکین جلنے لگی اس کی حالت انتہائی خراب ہو گئی گاؤں کے تمام مسلمان گصے کی وجہ سے پاگل ہونے لگے ان کا سبر جواب دے چکا تھا گاؤں کے سرپانچ نے تمام مسلمانوں کو سمجھایا اس طرح پورے گاؤں میں نفرت کی آگ پھیل جائے گی اس معاملے کو نرمی سے سلجھانا چاہیے چنانچہ گاؤں کے سرپانچ نے علاقے کے ڈی ایس بی کو خط لکھنے کا فیصلہ کر لیا جس میں گاؤں میں پیش آنے والے تمام معاملے سے اگہ کیا گیا ڈی ایس بی نے خط پڑا اور شنکر کو تھانے آنے کا حکم جاری کر دیا جب شنکر کو اس بات کا علم ہوا وہ انتہائی پریشان ہوا وہ سوچنے لگا اب مجھے جیل کی ہوا کھانا پڑے گی ڈی ایس بی نہ جانے میرے ساتھ کیا سلو کرے گا نہ جانے ایسے لاکھوں سوالات اس کے ذہن میں پیدا ہو رہے تھے آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب شنکر نے ڈی ایس بی کے پاس جانا تھا شنکر تیار ہوا اور پولیس تھانے روانہ ہو گیا شنکر پسینے سے شرابور تھا جب شنکر کمرے میں داکل ہوا تو ڈی ایس بی شنکر سے بہت محبت اور اخلاق سے پیش آیا جب شنکر نے ڈی ایس بی کا حسن اخلاق دیکھا تو وہ بہت متاثر ہوا دوستو ڈی ایس بی نے نہائیت ہی محبت سے اس کا حال احوال پوچھا ڈی ایس بی نے شنکر سے پوچھا تم کیا کرتے ہو شنکر بتانے لگا کہ میرے والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں میرا کوئی بھی بہن بھائی نہیں میں بے روزگار ہوں ڈی ایس بی نے سپاہی سے شنکر کے لیے کھانا لانے کا حکم دیا اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا شنکر کا ڈر اب مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا ڈی ایس بی نے اس سے ایک سونگ کی فرمائش کی شنکر نے انتہائی پیاری آواز میں سونگ سنایا کچھ دیر گفتگو کرنے کے بعد ڈی ایس بی نے پوچھا جانتے ہو اس خط میں کیا لکھا ہے شنکر حواس باگتا ہو کر کھڑا تھا خط کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی ڈی ایس بی نے شنکر کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا یہ خط تمہارے گاؤں کی طرف سے آیا ہے شنکر کو اب یقین ہو چکا تھا اب تو اس کو جیل پکی ہو کر رہے گی مزید بات آگے بڑھاتے ہوئے ڈی ایس بی کہنے لگا تمہارے گاؤں والے تمہیں اپنی مسجد کا معزن مقرر کرنا چاہتے ہیں شنکر نے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں بھر لے ڈی ایس بی نے شنکر کی تنخواہ مقرر کر دی جس کی وجہ سے شنکر انتہائی خوش تھا ڈی ایس بی نے شنکر کی رہائش کا بندوبست کرتے ہوئے حکم دیا جب تک اسے مکمل ازان نہیں آ جاتی اس وقت تک یہ گاؤں نہیں جائے گا دوستو تین دن تک شنکر کو مکمل ازان سکھائی گئی شنکر جب گاؤں پہنچا تو سب لوگ حیران تھے کیونکہ شنکر مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا اتنے میں وہی بڑا معزن ازان دینے کے لیے چھت پر چڑھنے لگا شنکر نے اسے روک دیا اور خود ازان پڑھنے لگا تمام لوگوں کی آنکھوں سے زارو کتار آنسو جاری تھے ازان کا ایک ایک لفظ اس کے دل کو چیر کر گزر رہا تھا شنکر نے ازان کے دوران سمیں بان دیا شنکر کے دل کی دنیا بدل چکی تھی اسے اسلام سے محبت ہونے لگی شنکر نے اسلام قبول کر لیا اور اپنا نام احمد رکھا دوستو گاؤں کے امام محجد کی بیٹی سے احمد کی شادی کر دی گئی احمد اسی محجد میں دینی تعلیم حاصل کرتا رہا ایک دن اس علاقے کا بہت بڑا عالم دین بنا دوستو یہ تمام فیصلے اللہ تبارک وطالہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جسے چاہے ہدایت دے جسے چاہے گمراہ کر دے اسی طرح اللہ تبارک وطالہ جسے ہلاک کرنا چاہتا ہے اسے کوئی بھی نہیں بچا سکتا حضرت نول علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تمہیں میری نصیت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ اصل ہدایت تو اللہ تبارک وطالہ کی طرف سے ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابی طالب کو اسلام کی دعوت دی مگر وہ انکار کرتا رہا جب ابی طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں رب کائنات کے حضور آپ کی بکشش کی دعا کر سکوں ابی طالب نے کہا میں جانتا ہوں تم حق پر ہو میں چاہتا ہوں آپ کی آنکھیں تھنڈی کروں مگر میری برادری میرا قبیلہ مجھے تانہ دے گی اس لیے میں اپنی قوم کو نہیں چھوڑنا چاہتا میں عبد المطلب کے دین پر ہوں میں تمہارا دین نہیں مانتا دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی گمگین ہو کر اٹھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری تھے جس نے آپ کی خوفالت کی جس نے آپ کی تربیت کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے آگے چٹان بن کر کھڑے رہے مگر اس کو بھی ہدایت نہ مل سکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی راستے میں تھے کہ حضرت جبریلِ امین وحی لے کر حاضر ہوئے اے میرے محبوب ہدایت آپ کے ہاتھوں میں تھوڑی ہے جسے چاہے ہدایت دے دیں بلکہ ہدایت تو اللہ تبارک وطالعہ کی طرف سے ہے دوستو اللہ تبارک وطالعہ سے ہمیشہ حضرت کی طلب کرنی چاہیے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگنی چاہیے اللہ تبارک وطالعہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے آمین دوستو آپ لوگ بھی آمین ضرور لکھ دیجئے گا دوستوید موسیقی